نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے ایج باون ورس کی محلہ کہتے لی کا ادھیان کریں گے ان کے سوالوں کا ذواب کریں گے تو سرپرتم ان کے سوالوں کو سوڑیں گے پھر ایک اکڑکے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپک کر کے چینل کو سسکرائب کر لے بیل آکن کو پرس کر دے تاکہ ریڈس نوڈیفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان سمیہ میں اپنا یہ کار کر رہی ہے ان کا اپنا خود کا کار یہ ہے کسی سیکٹر میں کار کر رہی ہے ٹارگٹ بیزڈ جوب ہے ان کا آگے ان کی ٹارگٹ ابھی دو سال سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں بہت سے کارن ہو سکتے ہیں اس کے باقی یہ ادھیان کے پرتی بھی کافی انٹرسٹڈ ہے یہ آسٹرولوجی پارمیسٹری میں بھی کافی انٹرسٹڈ ہے تو یہ جانا چاہتی ہیں کہ ایک اچھا پارمیسٹ یا ایک اچھا آسٹرولوجر کیسے بنا جا سکتا ہے انہوں نے کوئی کورسز بھی بائی وگرہ کیے ہوئے ہیں تو بے شک ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پارمیسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کورسز بھی بائی کرتے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک سفل جوتیشہ چار یا سفل ہستر ایکہ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس وشے پر بھی پرکاس ڈالیں گے کیونکہ کافی لوگوں کے پرشن آتے ہیں ان چیزوں کو لے کے گروہ جی مجھے بتائیے کہ میں بھی ایک بڑا جوتیشہ چاری بننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ پر یوگ ہیں تو آج کے ویڈیو میں اس بات پر ہم چرچہ بھی کریں گے اور آگے ان کا جیون کیسا رہے گا اب باون ورس کی ان کی آئیو ہو گئی ہے اور آگے ان کے لائف میں کوئی ساتھ دینے والا وقتی ملے گا کی نہیں اور ان کو سپورٹ کرے گا کی نہیں اس بہتپونہ وشے پر بھی ان کو جاننا ہے تو آپ بالکل بھی چنتہ نہ کریں آپ کے کوششنز کو اپنے گہرائی پروک سن لیا ہے سب سے پڑے تو آج ہم بیچار کریں گے کہ ادھیاتمیک سفلتہ اور پارمیسٹری آسٹولوجی میں سفلتہ کو لے کے یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے اور یہ کیسے سمبھو ہے کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سفلتہ ملے گے کی نہیں دیکھئے ایک تو میں آپ کو مہتپونہ بات بتانا چاہوں گا اس سیکٹر میں آپ تبھی جائیں جب آپ کو انٹرسٹ ہو سب سے پہلے ٹائم پاس کرنے کے لئے اگر آپ اس سیکٹر میں آ رہے ہیں کہ دو چار ریکھاؤں کا گیان لے لوں گا پھر اس سیکٹر میں کام کروں گا کچھ کماؤں گا تو ایسے میں آپ سامنے والا کا بھی لائی برباد کرو گے اور اپنا خود کا بھی زندگی برباد کرو گے ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا اس کا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو گروہ آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہے وہ گروہ کتنا جانتا ہے یہ بھی بڑا مہتو رکھتا ہے اور یہ سامدلک ساستر جیسا چیز ہے سب لوگ کو ہر چیز اور یہ سامدلک ساستر ہے اس میں ہر لوگ پربل نہیں ہوتے ہیں اس میں ہر لوگ پربل نہیں ہوتے ہیں اس لئے اس بات کو آپ کو دیان میں رکھنا ہے تو آپ ویسے ہی لوگ سے سیکھیں جس کے پریڈکشن صحیح ہوتے ہیں جو آپ کو آثنتک ویبیں صحیح جانکاری دے رہا ہو ایسا نہ کہ آپ کے مند میں نیگٹیویٹی بھر رہا ہو اور آپ بھی ایک سفل پامیسٹ کے علاوہ ایک اسفل پامیسٹ بن جائے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سفل ایسٹرولوجر بننا ہے تو ایک سفل ویکتی سے جرور آپ سیکھیں یا فر ان کو آپ پھولو کریں اور انٹرسٹ سب سے پہلے ہونا چاہیے دوسرا ایسوڑ کے کرپا ہونا بہت جروری ہے برشپتی کا پربل ہونا بہت جروری ہے چدرما کا پربل ہونا بہت جروری ہے آپ کے دل میں اچھی بھاونا ہونا لوگوں کے لئے بہت جروری ہے آپ کے دل میں لوگوں کا بھلا کرنے کی اکشہ ہونا بہت جروری ہے نئی تو دو ٹائپ کے اس ایسٹرولوجر ہوتے ایک بہت ڈرااتے ہیں ایک بہت آپ کو positive motivate کرتے ہیں تو جو positively motivate کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون اچھا ہو جو آپ کو ڈڑا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اپنا خونس نکالتے ہیں اپنے دشمنی نکالتے ہیں یا پھر اپنے پریوارک ماملے کا کئی نہ کئی آپ کے اوپر دپریشن نکالتے ہیں فرسٹریشن نکالتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے ادیش اسے آپ اس چیز میں کریں اس چیز میں اگر آپ کو آنا ہی ہے تو کوئی بھی بیکتی اس چیز میں آنا چاہ رہا ہے اور ایک سچے گروہ سے ایک پوزٹیب مائنسیٹ والے گروہ سے آپ جرور سیکھیں اور آپ کو ایشور کی کرپا آپ کے اوپر ہونی بہت جروری ہے کیونکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں بھی آنا چاہیے اس کے لئے کچھ چند ہوتے ہیں میں بتا دیتا ہوں برشپتی کا پربل ہونا بہت جروری ہے اس کے بعد لائن آف ایڈوکیشن ہاتھ پر ہونا بہت جروری ہے تو لائن آف ایڈوکیشن دو دکھ رہا ہے سوری لنگ آف سولیمن یہ آپ کو ایشور سے جراف کرتا ہے لائن آف ایڈوکیشن مطلب آپ میں سیکھنے کی شکشہ بڑی اچھا ہے سیکھنے کی چھمتہ بڑی اچھے ہوتی ہے تو لائن آف ایڈوکیشن کا بھی مہتبہ ہوتا ہے اس کے اوپرانت آپ کا برشپتی پر ایک سکوائر سائن ہو یہ بھی بڑا مہتبون ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے گیان کو درشاتہ 32-36 ورس کے بعد زیون کو درشاتہ ہے تو آپ کے کیس میں برشپتی پربل ہے سرواتی دور میں گر بر تھا کوئی دکت نہیں ہے لیکن برشپتی پربل ہے اور اگر برشپتی پربل ہو تو یہ سفل جوتشاچاری آپ بن سکتی ہے اس کے اوپرانت کیا ضروری ہے یہ جان لیجئے آپ آپ کا سوڑی ریکہ کیونکہ گن کو تو سوڑی ریکہ بھی درشاتہ ہے سوڑی ریکہ بھی آپ کی بہت عدوی تھی ہے عالی درجے کی سوڑی ریکہ ہے اور سوڑی ریکہ پڑی آسا پڑی آسا ٹرائنگلز آگے بھی یہ سوڑی ریکہ کے برانچے سے بہت کمال یہاں بھی ایک چھتے سوڑی ریکہ دکھ رہی ہے جیبن کے یہ بھاگی ریکہ دکھ رہی ہے اور جیبن کے لاس تک بھاگی ریکہ ساتھ ہے تو پوزیٹیویٹی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی ایک بڑی آسا تربوجہ کارنمہ کرتی ہے آگے بھی یہ بھاگی ریکہ کے ساتھ ہے بہت جوردست ہے لیکن ایک سمیں کے بعد سے تھے ودیسی درسی سے دنلاب کے پورے یوگ بنے ہیں گرسدورز کے انتی کے پورے یوگ بنے ہیں وہ تو آپ کو ہوگا آگے اگر دیکھ لو تو بدھ پہ کھڑی ریکہ ہے دماغ بہت تیز ہوتا ہے اس کے بعد دیکھ لو تو آپ کے جیبن ریکہ پر پرگتی کی لیکھا آگے جیبن پر پرگتی اور ترقی کو بتاتی ہے آپ کا منگل ریکہ شاندار ہے تو اس پرکار کی منگل ریکہ ہو تو یہ انڈکیٹ کرتی ہے کہ ایسے وقتی ای لمبی آیو بتاتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کی پوزیٹیوٹی ہو گئی چانسز بن رہے ہیں پورے آپ کے بننے کے کیونکہ سوری ریکہ بڑی اچھی ہے باون ورس کے بعد بھاگی ریکہ اچھی ادھیاتنگ سفلتا کو بتا رہی ہے برشپتی پر جاری ہے برشپتی پر رنگ آب سولیمن بڑا اچھا ہے تو چانسز بڑے اچھے ہیں آپ اس میں جرور ٹرائے کر سکتی ہیں آپ کو بینفٹ ملے گا آپ کو بینفٹ ملے گا چلو جی یہ تو ہو گئی بات یہ تو ہو گئی مہاتفون بات اب ہم آگے وچار کریں گے اور چیزوں پر اور کیا کیا ہے تو ابھی آپ کے جیون ریکہ سے آگے کے لائف کو ہم کلیر کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ آگیا ہے مائنڈ ریکہ بہت زبردست ہے آپ کی جیون ریکہ بڑی اچھی ہے کچھ راہو لائنز تھے آپ کے لگ بگ سولہ ورس میں تھے ایک اٹھارہ ورس میں دکت تھا پھر ایک دکت کے لگ بگ یوگ آپ کے چھبیس میں تھے ایک اٹھائیس میں تھے پھر ایک تیس میں ترقی تھی پھر ایک لگ بگ پیتیس میں دکت تھا چھتیس میں ترقی ارتیس میں ترقی پھر ایک بیالیس میں ترقی پھر ایک لگ بگ آپ کے چووالیس میں تھی پھر ایک لگ بگ باؤن میں تھی پھر ایک لگ بگ پچپن میں تھی پچپن کے بعد بھی آپ کی جیون ریکہ بڑی شاندار ہے ایک زبردست آپ کی پراغرس ٹائن ایک غزب کا ترقیہ آپ کو ساٹھ میں ملے گا ساٹھ کے بعد بھی لائف لائن بہتر ہے آگے کی منگل ڈریکہ شاندار ہے تو اس پرکار کی منگل ڈریکہ بچاوز ضرور کراتی ہے پھر یہاں پر لگزوریس لائف کے پورے یوگ بنے ہیں وہ تو رہے گا پھر لگ بک شکر پر یہ لائنز منی مینجمنٹ پربل ہے سنسکار بہت پربل ہوتا ہے تھوڑے پاری بارے کے سٹرس ہے آپ کے لگ بک چالیس میں ورس کی آئیو تک رہے ہوں گے بارے بارے کے سٹرس کو یہ بتا رہی تھی دام پتے جیون کے سٹرس کو یہ بتا رہی تھی اس کے بعد دیکھا جائے شکر پربل ہے تو کمفرٹیبل لائف تو رہتی ہی ہے منگل پر یہ لائنز تھوڑی ٹینشنز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ایسے وقتی زیادہ چندہ کرتے ہیں سوچتے ہیں سوچا مت کریے آپ باقی آپ کا شکر منگل پربل ہے تو کمفرٹیبل لائف تو رہتی ہی ہے کمفرٹیبلٹی میں کوئی دکت نہیں ہے شکر اگر پربل ہو تو زیادہ تک اپنے آئیو سے دس سال پانس سال کم ہی دکھتے ہیں ایسے وقتی اتنے پربل ہوتے ہیں سنسکار وائز اور آپ کا شکر منگل اس پرکار سے اچھا ہے کہ دکت ہی نہیں ہے تھوڑے بہت ٹینشنز کے لائنز ضرور ہیں انسان سوچتے زیادہ ہے تو بلکل بھی زیادہ نہ سوچا کریں سوچنے سے آپ کو ہی دکت ہوگا تو سوچنے پر آپ دھیان بلکل بھی نہ دے اسٹرس نہ لے اسٹرس لیں گے سمجھے آؤں کا یوگ بڑھے گا اگر میں آگے دیکھ لوں تو اب تھم کو دیکھوں گا اکشہ شکتی بڑی اچھی ہے یہ واہ کرتی ہے ہمیشہ آپ کو سپورٹ مل جایا کرے گا جیون کے انتیم سمیں تک ڈیزائرز اچھا ہے سیکنڈ فرنج وانسل ہے سممان کی رکچہ جرور کر پائیں گے باقی تھم اچھا ہے تو بہت شاندار ہوتا ہے سمجھداری کے لوب کافی اچھی سمجھدار ہے فنگر پر کھڑیرے کا انڈکیٹ کر رہی ہے دل کے بڑے اچھے بہتتی ہیں دل میں کوئی کنتو پرنتو والی بات نہیں ہے یہ اچھی دار میں کہا سٹرن فنگر لمبے تو کافی میں رکھتی ہیں سور فنگر امت کو بتا رہا ہے وہ دو فنگر فرش فلنس تک ہے تو کمیونکیسن اسکلوائز بھی بہت پربل ہے اگر میں آگے دیکھ رہو تو آپ کا رنگ آف سولیمن بہت جبردست ہے کچھ سکوائر سے تو یہ اینڈکیٹ کر رہے ہیں چھتیس کے بعد باگ گود ہے آگے بھی اگر میں دیکھ رہو تو برشپتی پربل ہے تو ویلیو مان سممان ملے گا زبردست دکھ رہی ہے مائنڈ ریکہ دماغ کی تیز ہے سممان باب اکتہ دکھ رہی ہے مجھے آگے گردے ریکہ بھی شاندار ہے یہ تھوڑے وشنویوں کا فورمیشن ہے تھوڑی سے ایک لائن ادھر بھی برشپتی پر بھی گئی ہے تو چالیس ورس کی آئیو تک آپ کو سممان اترا نہیں مل پائے ہوگا جیسے سممان کے آپ اقدار ہوں گی ماں کی بیلنس کافی ہے چھتا دل دماغ کی بہت تندرست ہے یہاں سے دباب ہے تو کافی مینطی جیبن کے انتیم سمیں تک باگ گی ریکہ کا ساتھ ہے بہت کمال کی ایک ٹرائنگل ہے تو پچپن کے بعد بھی یہ باگ گدے کو بتا رہی ہے سوڑی ریکہ بڑی پربلتا مستطی میں دو دو سوڑی ریکہ گجب یہاں پر بھی ایک تربوج کیا بات ہے یہ والی بھی ایک آپ کے تربوج لگبک 36 ورس کے بعد پروپٹی کے یوگ تھے لیکن مون روپ سے پچپن ورس کے بعد ہی پروپٹی کا سکھ ملتا ہے یہ بھی پروپٹی کا سکھ کو بتا رہی ہے آپ کی یہ لگبک کچھ ریکہ سوڑی ریکہ جو بودھ کے ترب جا رہی ہے تو ایسا ویکتی بودھی بیویک سے جراؤا کار ہی ہوتا ہے ٹارگر جرور پورا ہوگا بودھ پہ کھڑی ریکہ ہے دماغ تیزی مانا جائے گا سکر منگل بڑیہ ہے تو اچھے پریوار سے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیون بھی اچھا بیٹتا ہے دوڑوں منگل بڑیہ ہے تو انرجیٹک ہیں آپ نو ڈاؤٹ سواست کی پرابلم تو نہیں ہوتی اب زیادہ اگر آپ ٹارچر کریں گی سواست کو لے کر دکتیں ہوں گی باقی یہ باگی ریکہ تھوڑی موٹی تھی باگی ریکہ اگر ساتھ بتیس ورس کیایو کے بعد ملا ہے چدرما پر یہ لائنز انڈکیٹ کر رہے ہیں یاتراؤں کو جیون پر یاترائیں رہتی اس کیس میں چدرما پربل ہے تو پیسے کی فلو بنی رہے گی یہ بھی جیون کے لائنز سمیں کچھ یاتراؤں کو بتا رہی تھی بودھرے کا بہت سار تک نہ ہونے کی وجہ سے بیپار کرنا تھوڑا دکت رہے گا بات کوئی دکت نہیں ہے تھوڑے بہت ڈیٹیشنز کے لائن ہے سوچتی زیادہ ہیں وہ مت کیا کریے تو یہ تھا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے لائک کر دے کمنٹ کر سی سسکائب کر دے اگر آپ ایکتی کا تروپ سے میں سہسترے کا رکا کے صحیح جانکاری پانا چاہتے ہیں ہمارا ووٹسپ میں ڈسکوشن ہے مل جائے گا لے کے آپ سمپرت کر سکتے ہیں دھنے والد